جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ میری دعا ہے کہ سب جہاں بھی ہوں حریت سے ہوں اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں چونکہ ابھی ہماری چھوٹیاں چل دی ہیں تو میرے ہسپینڈ نے انوائٹ کیا تھا اپنے بائی بابی کو یعنی میرے جیٹ اور جیتھانی کو پہلے ہم نے بریک فاسٹ کیا پھر شام کے ٹائم پہ دینر کیا اس کے بعد میڈ نائٹ پہ وہ واپس کے تھے اور میری جیتھانی یہ بنا کے لے کے آئی تھی گجریلا ان کے گھر میں گجریلا سبھی کھا لیتے ہیں لیکن ہمارے گھر میں نہیں کھایا جاتا اس لئے انہیں پتا تھا کہ مجھے گجریلا پسند ہے تو وہ میرے لئے ایک ڈیش میں لے آئی تھی یہ بھی اتنا زیادہ تھا کہ تین دن لگا کے بس میں نے اکیلے ہی ہتم کیا ہمارا پورا دن ماشاءاللہ سے بہت اچھا گزرا وہ اور بھی گفٹس لے کے آئے تھے لیکن ٹائم کم ہونے کی وجہ سے نہ تو میں ان کی ویڈیو شوٹ کر سکی اور نہ ہی جو میں نے کھانا بنایا تھا اس کی یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے ہمارا نیکس تیج جو چیزیں کالکی رکھی تھی آج ہم نے باسونی کو ہتم کرنا تھا بچوں کو میٹھے ٹوست پسند ہے جو وائٹ پریڈ کے ساتھ کھاتے ہیں تو اس لئے میں نے انہیں یہ بنا دیئے تھے کل کا دن اتنا مسروف گز رہا تھا آج بہت سارے کام کرنے والے تھے سارے برطن وغیرہ دوگے سمیٹنے کے بعد ہم آگے تھے باہر یہ جو جگہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ ہے اوسلو کا گرونلند بزار یہ علاقہ مینی پاکستان کے نام سے بھی مشہور ہے وہ اس لئے کہ شروع شروع میں جب پاکستانی ناروے میں آئے تھے تو سب سے زیادہ یہیں پہ آکے آباد ہوئے تھے اکثر لوگ یہاں کا محول ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے اب دوسرے علاقوں میں موو کر چکے ہیں اب پاکستانیوں کے علاوہ بھی ہر رنگ نسل اور مذہب کے لوگ یہاں پہ ملتے ہیں یہ ایشین گروسری کی دکان ہے یہاں پہ ہر ٹائم بہت زیادہ راش ہوتا ہے کیونکہ پاکستانی انڈینز چائنیز جپانیز ترکی مراکو سمالیا وغیرہ کے لوگوں کو جو بھی چیزیں چاہیے ہوں یہاں سے مل جاتی ہیں ابھی رات کو بھی یہاں پہ کافی زیادہ راش تھا دن کو تو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملتی یہ یہاں کا بہت ہی مشہور دریاہ آکیر شلوہ کے نام سے جانا جاتا ہے روشنی کام ہونے کی وجہ سے اچھی طرح سے نظر نہیں آرہا اس کے اوپر انہوں نے بہت ہی پیارا سا آرٹ بنایا ہوئے سلاحوں کے ساتھ کچھ سٹیچوز ہینگ کیے ہوئے ہیں ایسے لگ رہا ہے کہ وہ پانی میں ڈائیو کرنے لگے ہیں یہاں سے گاڑی ہم نے تھوڑی دور ہی پارک کر دی تھی کیونکہ بہت زیادہ شہر میں جا کے گاڑی پارک کرنے کا مسئلہ ہوتا ہے ویسے بھی ہم نے مود بنایا ہوا تھا آئے تھوڑا سا پیدل چلیں گے اسلو میں کرسمس کی بہت پیاری سی مارکٹ لگتی ہے جس میں کافی زیادہ چیزیں ہوتی ہیں تو ہمارا دل تھا کہ وہ دیکھنے جائیں یہ سارا علاقہ سیٹی سینٹروم ہے جس کا نام جنبن تھوڑ گیا ہے یہاں پہ ریلوے اور بسز کے سینٹرل سٹیشنز بھی ہیں ناروے کے کسی بھی علاقے یا شہر میں جانا ہو تو یہاں سے بسز اور ٹرینز پکڑی جاتی ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ نظر آگیا ہے اسلو کا سینٹرل سٹیشن یہ سٹیشن اتنا بڑائے کہ جب یہاں پہ انٹر ہوں تو ایسے لگتا ہے جیسے ائرپورٹ پہ انٹر ہو گئے ہیں یہاں پہ ہر وقت آنے جانے والوں کی رونک رہتی ہے ہر ٹائم بہت زیادہ راش ہوتا ہے یہاں پہ کافی زیادہ کھانے پینے کی اور شاپنگ کی بھی دکانے ہیں اگر کسی نے بہت زیادہ رونک دیکھنی ہو یا آنے جانے والوں کا سفر دیکھنا ہو تو یہاں پہ آ کے انجوائے کر سکتے ہیں یہاں پہ ہر شخص اپنی ہی دنیا میں مگن اپنی ہی دوڑ میں لگا ہوتا ہے کوئی کسی سے مل کے آ رہا ہوتا ہے کوئی کسی کو ملنے جا رہا ہوتا ہے پیدل چلتے چلتے ہر جگہ پہ کافی زیادہ رونک تھی اس لئے سفر کرنے کا پتہ ہی نہیں چلا چلتے چلتے ہم کافی دور آگے تھے یہ اوسلو کا شاپنگ سینٹر جس کا نام بھی پھوٹن ہے اور ساتھ میں یہ سارا اردگیرد کا علاقہ یانبن تھورگے تو اپنے نام سے ہی بہت زیادہ فیمس ہے لیکن یہاں کا یہ شیر بھی کافی زیادہ مشہور ہے مقامی لوگوں کے علاوہ ٹورسٹ بھی جتنے یہاں پہ آتے ہیں وہ سب اس شیر کے ساتھ پکچر ضرور بناتے ہیں کرسمس کی وجہ سے یہاں کی اکثر بیلدنگز نے کافی زیادہ لائٹنگ کی ہوئی ہے اور یہ ٹاور یہاں پہ اترافی خانتین کے نام سے جانا جاتا ہے یوں کہہ لئے کہ یہ روڈ یوزر ٹاور ہے ناروے کے کسی بھی علاقے یا شہر میں سفر کرنے کے لئے یہاں سے ٹکتے حریدی جاتی ہیں اور ساتھ میں ہر قسم کی انفرمیشن یہاں پہ ملتی ہے کسی بھی چیز پہ سفر کرنا ہو تو یہاں سے بسز، ٹرام، ٹرینز کچھ بھی پکڑا جا سکتا ہے یہاں پہ ہزاروں کے حساب سے ٹرینز اور ٹرام گزرتی ہیں اور لاکھوں کے حساب سے لوگ ان پہ سفر کر کے اپنی منزل پہ جاتے ہیں چلتے چلتے ہم آ گیا ہے تو یہاں پہ ایک مانگنے والا کھڑا تھا یہ ویسے تو نہیں مانگتے تھوڑا سا میوزک بجاتے ہیں تو لوگ پھر انہیں ہودی پیسے وغیرہ دیتے ہیں ویسے تو ان دنوں میں یہاں پہ کافی زیادہ راش ہوتا ہے لیکن کوویڈ کی وجہ سے مجھے لگ رہا تھا کہ لوگ بہت زیادہ کام باہر نکلے ہوئے تھے یہ یہاں کا بہت ہی مشہور ہوتل گرینڈ ہوتل ہے اس پہ بہت ہی زیادہ پیاری لائٹنگ کی ہوئی تھی کیمرے میں یہ شاید اتنی اچھی طرح سے نہیں آ رہی لیکن ویسے دیکھنے میں کافی زیادہ اچھی لگ رہی تھی ابھی ہم پہنچ گئے ہیں اس ایریا میں جہاں پہ کرسمس کی مارکٹ لگتی ہے بچے اور بڑے سبھی یہاں پہ آکے خوش ہوتے ہیں کیونکہ بچوں کے لئے تھوڑی سی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں اور بڑوں کے کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں اس مارکٹ کو ونٹر لینڈ کہا جاتا ہے یہاں پہ اس کے انٹرنس ہے اور یہ یہاں پہ صرف کرسمس کے دنوں میں ہی لگائی جاتی ہے آج جب ہم یہاں پہ انٹر ہوئے تو پہلے والی رونک بلکل بھی نہیں تھی بہت تھوڑے بس اکہ دکہ ہی لوگ یہاں پہ نظر آ رہے تھے کوویڈ نے ہر چیز کو اتنا مشکل کر دیا ہے کہ باہر جانے کا بلکل بھی دل نہیں کرتا ہمیں بھی یہ محسوس ہو رہا تھا کہ بس اسی وجہ سے لوگ باہر کافی زیادہ کام میں ہم بہت تھوڑی دیر کے لئے یہاں پہ رکے کیونکہ مارکٹ پہلے جیسی بلکل بھی نہیں تھی لگی ہوئی بس دو چر دکانے اور بچوں کے لئے تھوڑے سے جولے تھے یہ یہاں پہ فائر پلیس بنی ہوتی ہے جب سردی محسوس ہو تو یہاں پہ لوگ لکڑیاں جلا لیتے ہیں وہ بریٹی بھی جمع ہوں کے بیٹھ جاتے ہیں یہ ناروی کی جنگلات میں کھایا جانے والا ایک جانے والا بھی سکنے والے سکنے والے سکنے والے جو اپنے دوسرے ساتھی سے باتیں کار رہا تھا یہ ایپلز ہیں جن کے اوپر انہوں نے شوگر اور چوکٹیٹ کی کوٹنگ کی ہوئی تھی انہیں لوگ کافی زیادہ شوگ سے کھاتے ہیں لیکن مجھے بلکل بھی نہیں پسند ہم کچھ ایسا دون رہے تھے کہ ہمارے کھانے کے مطابق ہو لیکن جب ہمیں کچھ بھی نہیں ملا تو پھر سوچا کے واپس چلتے ہیں یہ لاٹری کی شاپ ہے یہاں پہ اگر وین کر جائیں تو کافی بڑی بڑی چاکلیٹس جیس سکتے ہیں عام حالات میں اس جولے کے پاس اتنا زیادہ راش ہوتا ہے کہ کافی زیادہ لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں لیکن یہاں پہ ابھی اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں تھا یہ یہاں کا کافی مشہور شاپنگ سینٹر جس کا نام پھلے ہے اس کے پاس سے گزرتے ہوئے ہم نے واپسی کا راستہ پکڑ لیا تھا بہت سی مختلف گلیوں کو انہوں نے مختلف طریقوں سے ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا چلتے چلتے اسی ایریا کی طرف چلے گئے جہاں پہ مٹھائی کھانے کے ہم سب بہت زیادہ شکین تو نہیں لیکن کبھی کبھار تھوڑی بہت کھا لیتے ہیں تھوڑی سی ہم نے مکس مٹھائی لی تھی جن میں زیادہ گلاب جامون حبشی حلوہ اور برفی تھی یہاں سے دہی پلے چنہ چاٹ راسملائی گاجر کا حلوہ گلاب جامون اور بہت ساری مٹھائیاں ملتی ہیں ساتھ ہم نے تھوڑی سی جلیبیوں اور پکوڑے بھی لے لیے تھے ان کا چاٹ سموسہ بھی بہت مزے کا ہوتا ہے اس کے بعد ہم آگے تھے گھر ہمارے گھر میں مہمانوں نے آنا تھا تو ان کے لیے میں پاستہ بنا رہی تھی کیمے کا پاستہ بنانے کے لیے میں نے پیازوں کو اور ادرک لسنڈ ڈال کے انہیں لائٹ پرون کر لیا تھا پھر کیمہ ایڈ کر کے اس کی سمیل ہتم ہونے تک بون لیا تھا اور اس کے بعد سارے مسالے ڈالی تھے نمک میرچیں زیرہ پیسہ دنیا مسالے ڈالنے کے بعد بھی کیمے کو اچھی طرح سے بون لیتی ہوں تاکہ اس کی سمیل بھی ہتم ہو جائے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھے سے بن جائے اچھا سسوس بنانے کے لیے ٹیماتو پیسٹ کے دو ڈیبے ڈال دیئے تھے اور انہیں بھی اچھی طرح سے بون لیا تھا پھر کیمے اور ٹیماتو کو بہت اچھے سے پکا لیا تھا مہمانوں کے لیے میٹھے میں میں نے زردہ بنایا تھا یہ بھی ماشاءاللہ سے بہت زیادہ اچھا بنا تھا میرے پاس ٹائم کم تھا اس لیے اس کی ریسپی نہیں ڈال سکی ٹیماتو کو کیمے کے اندر پکنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے جب اچھی طرح سے بون گیا تھا تو پھر میں نے پاسٹا اوبار لیا تھا یہ پاسٹا بھی پکنے میں سات سے آٹھ منٹ لیتا ہے بہت جلدی بوائل ہو جاتا ہے پاسٹا بوائل ہونے کے بعد اس کا پانی میں نے نکال دیا تھا اور بونے ہوئے کیمے کے اندر ایڈ کر دیا تھا کیمہ اور پاسٹا اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اسے دس منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ دم دے دیا تھا یوں تو پاسٹا بن کے تیار ہو چکے یہ ایسے بھی کھایا جا سکتا ہے لیکن مجھے چونکہ مہمانوں کو سرو کرنا تھا اس لئے دل چاہ رہا تھا کہ تھوڑی سی ورییشن بھی ہونی چاہیے اسے اچھی لک دینے کے لیے پہلے میں نے گریٹیڈ چیز اوپر چھڑک دیا تھا پھر مزریلا چیز کے میرے پاس چھوٹے چھوٹے سے بالز تھے جو میں نے اوپر ڈیکوریٹ کر دیئے تھے پھر پیزا سپائسیز کا تھوڑا سا چھڑکاؤ کر کے چیز کو میلٹ ہونے کے لیے اوون میں دس پندرہ منٹ کے لیے رکھ دیا تھا ماشاءاللہ سے بہت اچھا سا پاستہ بن کے تیار ہو گیا تھا اور جو اس دن میں نے کباب بنائے تھے انہیں بھی اوون میں پکا لیا تھا اوون چونکہ گرم تھا میرے پاس بٹر ڈو پڑی ہوئی تھی تو میں نے سوچا کہ اس کی بھی پاف پیسٹریز بنا لیتی ہوں بزار سے جو پاف پیسٹریز ملتی ہیں وہ شگر والی ہوتی ہیں ان کے اوپر تھوڑا سا میتھا لگا ہوتا ہے مجھے اچھی نہیں لگتی تو اس لئے میں یہ گرمے بناتی ہوں اور انہیں میں کھاتی ہوں کشمیری چائے کے ساتھ جو سالٹ والی ہوتی ہے تو وہ مجھے بہت ہی اچھا تیس دیتی ہے پاف پیسٹری کے ایک پیکٹ سے یہ کافی زیادہ بن جاتی ہیں یہاں پہ ہمیں کسی نے اپنے گھر میں انوائٹ کیا ہوا تھا ہم آگے تھے کیک لینے کے لیے کیک یہاں پہ بہت ہی تھوڑے سے رہ چکے تھے ابھی یہ چاکلیٹ کیک جو نظر آ رہی ہے یہ ہم نے ہرید لیا تھا ایک آتھ دن پہلے ہمارے گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے تو انہیں ہم نے کریم کیک سرو کیا تھا اس لئے سوچا کہ جو لوگ بہت شوک سے ایک دوسرے کو دیتے ہیں اور ساتھ میں ہم نے یہ لے لیا تھا ایپل جوس یہ ایپل جوس بھی تھوڑا سا سپیشل بنا ہوتا ہے یہ بھی لوگ کافی زیادہ پسند کرتے ہیں کیک کا ڈیپا کافی بڑا تھا میں دیکھ رہی تھی کہ پتہ نہیں فریج میں آتا ہے یا نہیں جب میں نے ٹرائی کیا تو تقریبا تقریبا فریج میں پورا آ گیا تھا اور نیو یئر منانے کے لیے بچوں نے فائر ورک خرید لی تھی انہوں نے جانا تھا اپنے تایا کے گار اور وہاں پہ بچوں کے ساتھ مل کے نیو یئر کو سیلیبریٹ کرنا تھا پہلے ہم ان کے گار آئے کھانا وغیرہ کھایا اب یہ ٹی ٹائم چال رہا تھا اور بچے اور ہم بڑے سبھی مل کے دیکھ رہے تھے کہ کون سی چیزیں کس طرح سے احتیاط کرتے ہوئے ہم بچوں کو تو ان چیزوں کے قریب نہیں جانے دیتے لیکن وہ دور سے کھڑا ہو کے دیکھتے ضرور ہیں جب ہم یہاں پہ باہر آئے تو اچھی حاصل سنو بھی پڑی ہوئی تھی لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے تھے تقریبا ساڑھے گیارہ بجے سے لوگ پٹاہے چلانا شروع کر دیتے ہیں اور جب بارہ بجتے ہیں رات کے تو پھر تو یقین مانے ہر طرف اتنا زیادہ شور ہوتا ہے کہ ہر سائیڈ سے ٹاہ ٹاکی پٹاہ پٹاہ کی آوازیں اتنی زیادہ آتی ہیں کہ کان ایسے بند ہونے لگتے ہیں عام طور پہ یہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے پٹاہے چلانے کا بہت بڑا آرینجمنٹ کیا جاتا ہے لیکن اس طفعہ کوویڈ کی وجہ سے پبندی تھی کیونکہ لوگوں کو بہت زیادہ ایک جگہ پہ جمع نہیں کرنا ہوتا اس لئے زیادہ تر لوگ اپنے طور پہ ہی اپنے پٹاہ چلا رہے تھے جو ہی سوئی بارہ کے اوپر پہنچی سب نے ایک دوسرے کو نیو یرک مبارک دینا شروع کر دیں ساتھ میں بہت سی دعائیں کی کہ ایسا سال پھر کبھی نہ آئے جس میں اتنی زیادہ پرابلم اتنی زیادہ مشکلیں تھیں آنے والے سال کو اللہ سب کے لئے بہت زیادہ آسان کرے ہر طرح کی مشکلیں دور کرے اللہ کی ذات ہر کسی پہ اپنا کرم اور رحمت کرے جس جس پہ جو بھی پریشانی اور تکلیف ہے اللہ کی ذات اسے ہتم کر دوسروں کے لئے صرف اور صرف آنے والا یہ سال ہر کسی کے لئے بہت زیادہ مبارک ثابت ہو ہر کسی کی زندگی میں ایسی ہی خوشیاں ایسی ہی ہیپی نیو یئر اللہ حافظ